اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹک ہوں گے اللہ تعالیٰ کیوں سے مانمی ہوں گے اچھا جی ایک بڑا کومن سا مسئلہ پیش آتا ہے ہر بھائی کو یا ہر نئے شکین بھائی کو کہ جس کا مرگا ہوتا ہے اس نے تیاری پہ لگایا ہوتا ہے مرگا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ احسان بھائی اس کا ویڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے مرگے کا وزن کھا کھا کے بہت زیادہ ہو گیا ہے اب ہمیں آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ اس کا وزن کم ہو جب وزن کم ہوگا مرگا پھرتیلا ہوگا مرگا لڑائی میں اڑے گا اچھی مہارہ دکھائے گا اچھے کیل کانٹے کھیلے گا تو اب اس کا وزن زیادہ ہو گیا احسان بھائی کیا کریں اسے بھاگا نہیں جا رہا اسے اڑا بھی نہیں جا رہا چلانگ نہیں ماری جا رہی یہ کنڈیشن بانگی ہے تو پہلے تو ہم تھوڑی سی یہ ڈسکس کریں گے کہ مرگے کی یہ نوبت کب آتی ہے مرگے کے اوپر کہ اس کا وزن اتنا ہو گیا کہ اسے ہلا نہیں جا رہا یا اسے بھاگا نہیں جا رہا تو پرفارمس اس نے کیا کرنی ہے یہ کنڈیشن دوستو تب ہوتی ہے جب آپ مرگے کو ٹورا نہیں دیتے آپ مرگے کو پنجرے کے اندر بند کر دیتے ہیں اس کو اسی کے اندر باجرہ دیتے ہیں اسی کے اندر آپ اس کو بادام دے رہے ہیں اسی کے اندر آپ اسے ہر چیز پروائیڈ کر رہے ہیں یہ بلکل چھوٹا سیٹ اپ ہے تو بس وہ ادھر کھا کے مرگا ادھر بیٹھ جاتا ہے آپ اسے ٹورا نہیں دے رہے بلکل بھی جب آپ اسے ٹورا نہیں دیں گے اس کا سانس نہیں پکا ہوگا اس کی ایکسرسائز نہیں ہوگی جو اس نے کھایا ہوگا جیسے کسی انسانوالا حساب ہے کھا کے ادھر بندہ سو جائے ادھر لیٹھ جائے جسم بھولنا شروع ہو جاتا ہے سانس چر جاتا ہے بندے کو یہی ساب بلکل مرگوں جیسا ہوتا ہے تو یہ ٹورا دینا بڑی اہم چیز ہوتی ہے بڑی اہم بات ہوتی ہے یہ اس کی ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو دیفینیشن بتائی ہے کہ بزن زیادہ کیسے ہوتا ہے مرگے کا ویٹ گین کیسے ہوتا ہے اس وجہ سے گین ہوتا ہے جب آپ اس کو ایک جگہ کے اوپر سب کچھ پروائیڈ کرتے ہو یہ ہے اس کی ٹانگ کو رسی باندھ کہ آپ ایک سیڈ پر باندھا ہوگا کہیں بھاگ نہ جائے اس کے آگے ہر چیز پڑی ہوتی ہے پانی پڑا ہوتا ہے روٹی پڑی ہوتی ہے باجرہ پڑا ہوتا ہے اور بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور وہ کھا کھا کے وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے بس وہ تھوڑا سا ہل لیتا ہے بیٹھ جاتا ہے اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اپنے وجود کے ساتھ سے اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے پھر مرگ اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھ پاتا یہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن تھی کہ ویڈ گین کیوں ہوتا ہے مرگے کا اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ آپ اپنے مرگے کا وزن کم کیسے کر سکتے ہیں بڑی احسان سی ٹپس ہے کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سیسی والا ایک انجیکشن لے کے آنا ہے خالی جو سرنج ہوتی ہے سیسی والی وہ لے کے آنا ہے اور ساتھ آپ نے ایک سرنج کی بوتل بھی لے آنیا ہے مارکیٹ سے جو عام سرنگ کے گھروں میں یوز ہوتے ہے کیچن کے اندرے استعمال ہوتا ہے اس سرنج کی بات کر رہا ہوں ایک آپ نے پانچ سیسی والی سرنج لے آنیا ہے اور ایک بھتل آپ نے سرنج کی لے آنیا ہے لاکہ اب آپ نے کرنا یہ کام ہے جو سرنج ہے پانچ سیسی کی اس میں تقریباً آپ نے تین سیسی آپ نے باہر لینا ہے دو سیسی آپ نے سرکہ لے لینا ہے اور دو سیسی آپ نے پانی لے لینا ہے سمجھا گی نا میری بات یہ ٹوٹل چار سیسی ہو جائے گا دو سیسی آپ نے سرکہ بھار لینا ہے اور دو سیسی آپ نے پانی بھار لینا ہے سرینج کے اندر بعد میں سرینج کو پکڑ کے آپ نے حلال لینا ہے اچھی طرح اس کو شیئر کر لینا ہے اچھی طرح تاکہ پانی سرکہ مکس ہو جائے مرگے کو آپ نے پکڑنا ہے اس کا موں کھولنا ہے اس کے موں کے اندر آپ نے ٹھیکہ لگا دینا ہے سالہ ہی ٹھیک ہو گیا بات سمجھ آ گئی یہ کام آپ نے پندرہ سے بیس دن لگا تار صبح کے وقت کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیلی صبح کے وقت آپ نے جب آنا ہے مرگے کو پنجھلے سے باہر نکالنا ہے صبح کے وقت ہے جب مرگے صبح صبح چھ سات بجے کا ٹائم ہوتا ہے سرکہ پانی مکس کر کے اس کے موں میں ڈال کے بعد میں آپ نے اگلا کام جو کرنا وہ ہے ہمیں سرکہ تو اس کا جو ویٹ ہے نا وہ لوز کرے گا مرگے کا جسم جسامہ جو چربی چڑگی ہے وہ لوز کرے گا دنوں میں کرے گا دستی پندرہ بیس دنوں میں سیٹ کر دے گا ایکسٹرہ چربی چڑگی وہ ختم کرے گا اور اس کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے وہ بات سننے والی ہے آپ نے دس سے پندرہ منٹ تک مرگے کو ٹورا دینا ہے اس کے بعد دے ٹھیک ہے ٹورا دینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مرگے کو پیچھے پیچھے خود چلنا ہے مرگا آپ کے آگے آگے بھاگے گا کبھی آپ ادھر کو جا رہے ہیں کبھی آپ ادھر کو جا رہے ہیں اس کو کھڑا نہیں آپ کے پاس جہاں پر رکھے ہوئے ہیں مرگا آگے آگے پھرے اسے کہتے ہیں ٹورا دینا ٹھیک ہے آپ نے دو سی 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 سرکہ دو سی سی پانی صبح کے وقت اس کا موں کھول کے آتے لگا دینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو ٹورا دی دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو باجرہ کھلا دیں مرگے کو در کرتا ہے تو پانچ سی ساتھ اور آپ کو بادام بھگوئے ہوئے وہ کھلا دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو تھکا بڑھ وغیرہ فیل نہ ہو ٹورا دینے سے تو انڈے کی زردی ابلے ہوئے انڈے کی جو زردی ہوتی ہے وہ اس کو کھلا دیں اس کے اندر بڑے پروٹین ہوتے ہیں زردی کے اندر ٹھیک ہے وہ انتی ہوتی ہے سمجھ لیں یہ کھلا دیں بادام اور زردی یہ کھلا دیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب مرگے کو آپ شروع میں ٹورا دینا شروع کریں گے تو ٹانگیں بھی درد ہونا شروع ہو سکتی ہیں اندر سے مرگا خود کو یہ فیل کر سکتا ہے کہ میرے اوپر جیسے کوئی بوجھ پڑ گیا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ اسے چار پانچ بادام دے دیں یا انڈے کی زردی دیں تو دوستو یہ اگر آپ عمل کریں گے پندرہ سے بیس دن ہاں ایک اہم بات کہ آپ نے یہ کام کرنے سے پہلے کمپیوٹرائز کنڈے کے اوپر مرگے کا ویٹ کر لینا ہے کتنا وزن ہے مرگے کا یہ کام لازمی کرنا ہے اس کا ویٹ آپ نے کر لینا ہے کہ اب کتنا وزن ہے اس کا اور جب آپ نے یہ ٹورا دے دینا ہے اور بیس دن تک سرکہ پانی اس کو دے دینا ہے بیس دن کے بعد پھر اسی کنڈے کے اوپر مرگے کو رکھیں جا کے آپ پھر مج یہ بتا جائے گا کہ حسان بھائی تین سو گرام کم ہو گیا یہاں ہو سکتا ہے کوئی چار سو گرام بھی کم کر لی مرگا کیونکہ سرکہ جو ہوتا ہے نا سرکہ یہ بوڑی کے اندر ویٹ لوس کرنے کے لیے ریکمنٹ کیا جاتا ہے سرکے اور پانی کا کمبینیشن جب بنتا ہے نا تو جسم کی ایکسٹر چربی جوتی ہے ایکسٹر ماس ہوتا ہے وہ پگل پگل جاتا ہے اسے لوس ہو جاتا ہے ویٹ اور جب آپ نے ساتھ ٹورا دے دینا ہے مرگے کو تو پھر وہ سونے پہ سواگا ہو جائے گا ایک تو وہ سرکے سے کم ہوگا ایک مرگے کو ڈیلی پندہ بیس منٹ کی جو ایکسرسائز ہو رہی ہے صبح کے وقت اس کے ساتھ بھی اس کا وزن بڑی چلزی کم ہو جائے گا تو یہ صرف دو ٹپس تھی اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اور میں اپنے ہر بائیوں سے یہ لازمی کہتا ہوتا ہوں کہ جنہوں نے مرگے تیاری کی اوپر لگائے ہوئے ہیں مرگے جو تیار کر رہے ہیں ان مرگوں کو بھی آپ ٹورا لازمی دیا کریں ٹھیک ہے آپ خراک تو دے دیتے ہیں بادام دے دیتے ہیں آپ انڈے کی سفیدی دے دیتے ہیں انڈے کی زردی دے دیتے ہیں دودھ میں دو کے باجرہ دے دیتے ہیں گریئیں دے دیتے ہیں لیکن آپ کیا کرتے ہیں ایکسرسائز کروانا بھول جاتے ہیں مرگوں کی ٹھیک ہے جسے مرگے کو سانس چڑھتا ہے سانس آ جاتا ہے مرگے کے اندر آپ مرگے کو چاہے منوں بادام کھلا دیں اس کو ایکسرسائز نہ دیں ٹورا نہ دیں کبھی بھی اس کا سانس پکا نہیں ہوگا یہ بادام یہ انڈے کی زردییں یہ باجر تب ہی کام آتے ہیں جب آپ مرگے کو ایکسرسائز کرواتے ہیں جس مرگے کا سانس پکا ہوتا ہے وہ مرگا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے لڑائی میں مرگا اس لیے مار نہیں کھاتا کہ اس میں طاقت نہیں ہے مرگا اس لیے مار کھاتا ہے کہ اسے سانس چڑھ جاتا ہے اگر طاقت ہوگی جس میں وہ دوسرے کو مار ہی نہیں سکے گا اسے سانس ہیتنا چڑھا ہوگا وہ سانس لے یا مارے کام تو ایک ہی ہوگا ہے اس لیے جو طاقت والا مرگا بھی ہوتا ہے وہ سانس چڑھنے کی وجہ سے مار کھا لیتا ہے کہ اسے سانس چڑھ گیا ہے اور جو دیسی ملگے روڑگوں میں پھرتے ہیں میں ایکسر کہتا ہوں ہر ویڈیو میں وہ ان کو سانس نہیں چڑھتا ان کے سانس پکی ہوتے ہیں سارا دن وہ باگتے رہتے ہیں اور ہمارے سیلوں کے بھی موں کھول جاتے ہیں جب ان کے ساتھ لڑتے ہیں تو باتیں یہ بڑی سمجھنے والی ہوتی ہیں بات کو سمجھ لیا کریں اگر کسی چیز میں بھی آپ کی سمجھ آپ کو نہ ہی ہو کسی چیز کی کوئی آپ کا سوال ہو ورسپ نمبر سب کے پاس ہے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ